حسکیل سنتالیسوں باب پھر وہ مجھے حیکل کے دروازہ پر واپس لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ حیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے کیونکہ حیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی حیکل کی داہنی طرف کے نیچے سے مذبہ کی جنوبی جانب سے بہتا تھا تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا اور مجھے اس راہ سے جس کا روخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا یعنی مشرق رویا پھاٹک پر اور کیا دیکھتا ہوں کہ داہنی طرف سے پانی جاری ہے اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پامائش کی دوری تھی مشرق کی طرف بھڑ کر ہزار ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں سے چلایا اور پانی ٹکنوں تک تھا پھر اس نے ایک ہزار اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی کمر تک تھا پھر اس نے ایک ہزار اور ناپا اور وہ ایسا دریہ تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجہ کو پہنچ گیا اور ایسا دریہ بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا اور اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد کیا تُو نے یہ دیکھا تب وہ مجھے لائیا اور دریہ کے کنارے پر واپس پہنچایا اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریہ کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیرین کر دیتا ہے اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریہ پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا اور مچھلیوں کی بڑی کسرت ہوگی کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیرین بن گیا پس جہاں کہیں یہ دریہ پہنچے گا زندگی بکشے گا اور یوں ہوگا کہ ماہی گیر اس کے کنارے کھڑے رہیں گے این جدی سے این اجلیم تک جال بچھانے کی جگہ ہوگی اس کی مچھلیاں اپنی اپنی جنس کے مطابق بڑے سمندر کی مچھلیوں کی مانند کسرت سے ہوں گی لیکن اس کے کیچ کی جگہیں اور دلدلیں شرین نہ کی جائیں گی وہ نمکزار ہی رہیں گی اور دریہ کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوادار درخت اگیں گے جن کے پتے کبھی نہ مرجائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ وہ سرحد ہے جس کے مطابق تم زمین کو تقسیم کرو گے تاکہ اسرائیل کے بارہ قبیلوں کی میراس ہو یوسف کے لیے دو حصے ہوں گے اور تم سب یکساں اسے میراس میں پاؤ گے جس کی بابت میں نے قسم کھائی کہ تمہارے باب دادا کو دوں اور یہ زمین تمہاری میراس ہوگی اور زمین کی حدود یہ ہوں گی شمال کی طرف بڑے سمندر سے لے کر عطلون سے ہوتی ہوئی سیداد کے مدخل تک ہمات بیروت سبریم جو دمشق کی سرحد اور ہمات کی سرحد کے درمیان ہے اور حصر ہتکون جو ہوران کے کنارہ پر ہے اور سمندر سے سرحد یہ ہوگی یعنی حصر ہنین دمشق کی سرحد اور شمال کو شمالی اطراف ہمات کی سرحد شمالی جانب یہی ہے اور مشرقی سرحد ہوران اور دمشق اور جیلاد کے درمیان سے اور اسرائیل کی سرزمین کے درمیان سے یردن پر ہوگی شمالی سرحد سے مشرقی سمندر تک ناپنا مشرقی جانب یہی ہے اور جنوب کی طرف جنوبی سرحد یہ ہے یعنی تمر سے یعنی تمر سے مریبوت کے قادس کے پانی سے اور نہر مصر سے ہو کر بڑے سمندر تک جنوبی جانب یہی ہے اور اسی سرحد سے ہمات کے مدخل کے مقابل بڑا سمندر مغربی سرحد ہوگا مغربی جانب یہی ہے اسی طرح تم قبائل اسرائیل کے مطابق زمین کو آپس میں تقسیم کروگے اور یوں ہوگا کہ تم اپنے اور ان بیگانوں کے درمیان جو تمہارے ساتھ بستے ہیں اور جن کی اولاد تمہارے درمیان پیدا ہوئی جو تمہارے لیے دیسی بنی اسرائیل کی مانند ہوں گے میراس تقسیم کرنے کے لیے کرہ ڈالوگے وہ تمہارے ساتھ قبائل اسرائیل کے درمیان میراس پائیں گے اور یوں ہوگا کہ جس جس قبیلہ میں کوئی بیگانہ بستا ہوگا اسی میں تم اسے میراس دوگے خداون خدا فرماتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی